بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت میں نکاب کیس میں بھی سزا سنا دی گئی گزشتہ پانچ دنوں میں عمران خان کو چونتیس سال تک کی سزا سنائی جا چکی ہے آج ارشاد بٹی نے کہا کہ تینوں کیسوں میں انصاف کا قتل ہوا ہے ارشاد بٹی نے ان تینوں کیسوں پر دل دہلا دینے والا تفسرہ کیا اور خود بھی جذباتی ہوگئے آئیں پہلے ارشاد بٹی کا تفسرہ سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک اور فیصلہ ایک اور سزا پچھلے پانچ دنوں میں گزرے پانچ دنوں میں یا یوں کہہ لیجئے پچھلے ایک سو بیس گھنٹوں میں عمران خان کو تین کیسوں میں اکتیس سال کی سزا ہو چکی ہے کون کہتا ہے ہمارے ہاں سستا اور فوری انصاف نہیں ملتا اور آج جس کیس میں عمران خان کو سزا ملی ایک گھٹیا کیس ایک شرمناک کیس ایک غلازت بھرا کیس اور تینوں کیس جن میں عمران خان کو سزا ملی ہے انصاف کا قتل ہوا تینوں کیس ذاتی دشمنیہ نبھائی گئیں تینوں کیس سیاسی انتقام کا نشانہ بنے عمران خان تینوں کیس اس بدبودار نظام کی بدبودار فیصلے آئے تینوں کیسوں میں آج عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کیس میں سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی پانچ پانچ لاکھ جرمان نہ ہوا اور مزے کی بات سن لیجئے سائفر کیس دس سال قید با مشکت عمران خان اور شاہم القریشی کو اور جو دفعات لگائی گئیں جن دفعات پر یہ سزا ہوئی ان میں یہ میکسیمم سزا تھی توشا خانہ کیس بشرا بی بی اور عمران خان کو چودہ چودہ سال قید با مشکت دس سال کی ناہلی ڈیڈ عرب کا جرمانہ اور جس نیب کے قانون کے تحت یہ سزا سنائی گئی یہ میکسیمم سزا تھی اس سے زیادہ نہیں سنائی جا سکتی تھی عمران خان اس وقت غالباً اڈیالہ جیل کے نمبر ون کہ دی ہیں سزاؤں کے اعتبار سے ان کو ٹوٹل چونتیس سال کی سزائیں ہو چکی ہیں آج جو کیس جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں دکھی دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کاش ہماری سیاست صافت اور ہمارا پورا ملک کھڑا ہو جاتا کہ بس کرو اس طرح کے کیس نہ کرو یہ ہے عدد میں نکاح کیس ایک غلیز ایک گھٹیا اور ایک شرمناک کیس اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاستدان ہوں یا ہم سارے ہوں جن کی پبلک اپیرنس ہوتی ہے بیروکریٹ ہوں وہ پبلک آفیس آلڈر جو ہوں وہ پبلک پراپٹی ہوتے ہیں لیکن جس طرح یہ عدد میں نکاح کیس چلایا گیا جس طرح اس کو اچھالا دیا جس طرح اس میں فیصلہ آیا اور جس طرح اس کو کرمنل کیس بنا کر چلایا گیا کرمنل کیس کے طور پر فیصلہ آیا اور جس طرح کردار کوشی کی گئی گھٹیا افسوسناک اور شرمناک مجھے یہاں رہا تندوری بھارت کے شاعر ہیں فوتو چکے ہیں ان کا شیر یاد آ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے آج عمران خان ہے بشرا بی بی ہے تو کل وہ بھی ہوں گے جو آج بغلیں بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کل ان کے گھر بھی اس آگ کی زد میں آئیں گے اب آجائے اس غلازت بھرے کیس پر بات کرتے ہیں اس گھٹیا کیس پر بات کرتے ہیں اور اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس پر بات کرتے ہیں اس کے مدعی ہیں خاور مانیکہ آل حضرت خاور مانیکہ جن کو پانچ سال بعد خیال آیا کہ میری بیوی نے غیر شریع نکاح کیا ہے میری بیوی نے اور میری بیوی کے عمران خان سے ناجائز تعلقات تھے پانچ سال بعد خیال آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو جو میرے پانچ بچوں کی ماں ہے جس کے ساتھ اٹھائیس سال میں نے گزارے ہیں اس کو اب میں سر بزار رسوا کروں گا مدعی ہیں خاور مانیکہ خاور مانیکہ کو یہ تب یاد آیا جب وہ ایک ماں کی گرفتاری کے بعد زمانت پر آیا اور خاور مانیکہ پہلے کہہ رہا تھا کہ بشرا بیوی اس دنیا کی پاک ترین خاتون ہیں اس جیسی پاک عورت میں نے نہیں دیکھی عمران خان ایک بھلا آدمی ہے بشرا اس کی مرشد ہے عمران خان ہمارے گھر مرشد خانہ سمجھ گیا تھا اس نے عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد بشرا بیوی سے نکاح کیا اور میری اور بشرا بیوی کی طلاق میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں اور پھر اچانک خاور مانیکہ کی یاد داشت واپس آئی اور وہ کہنے لگا کہ میری طلاق کی وجہ عمران خان نے میرا گھار عمران خان نے برباد کیا اور بشرا بیوی اور عمران خان کے نجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے بھی اور بشرا اور عمران نے عدت میں نکاح کیا مطلب یا خاور مانیکہ پہلے جھوٹا تھا یا خاور مانیکہ آپ جھوٹ بولنے اب آگے آجائیے اس کیس کا بڑا گواہ مفتی سعید مذہب کا ٹھیکہ دار مفتی سعید بولا کہ اسلام میں ہے جب عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی تو سمجھو عدت پوری ہو چکی حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا بھی ہے کہ ایک عورت نے کہا میری عدت پوری ہو چکی تو اس کی عدت کی مدد پوری ہو چکی بشرا بی بی نے مجھے کہا تھا کہ میری عدت کی مدد پوری ہو چکی ہے لہذا یہ عدت کی سمجھو کہ عدد کی مدد پوری ہو چکی اور اب مفتی سعید اس کیس کا گواہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدد کی مدد پوری نہیں ہوئی پہلا نکاح فاسق ہوا عمران خان نے ایک غلط کام کیا دوسرا گواہ لیکن اس سے پہلے دوسرے گواہ پہ جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہ عمران خان نے جرم کیا تو مفتی سعید اس جرم کا برابر کا حصہ دار ہے تین ایک سال تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے کیونکہ اگر عمران خان نے دونوں نکاح کیے تو دونوں نکاح پڑھوائے مفتی سعید نے اگر عمران خان نے ایک غلط نکاح کیا اور دوسرا صحیح نکاح کیا تو دونوں نکاح پڑھائے مفتی سعید نے اور اگر مفتی سعید کو پتا چل گیا تھا کہ پہلا نکاح غلط ہے تو دوسرا نکاح کیوں پڑھایا لہذا جرم میں یہ بھی برابر کا شریک ہے دوسرا گواہ آن چودری جس کو بشرا بی بی سے ذاتی دشمنی جو شباز شیف کا مشیر رہ چکا اس کی گواہی کیسے لے سکتے ہیں جو اتنا مخالف ہوئے ایک عورت کا اور ایک شخص کا اور اتنے مخالفین کے کیمپ میں ہو چلو تیسرا گواہ لطیف خاور مانکہ کا نوکر یہ اچانک کئی سے برامد ہوا ہے اچانک ساری چیزوں کا چشمدید گواہ بن گیا ہے اور اچانک اس کی گواہی مان لی گئی ہے اب اس کیس کا جو ایک اور تاریخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تو اس کو کریمنل پروسیڈنگز کی گئی یہ کریمنل کیس بنایا گیا دوسرا اس میں حق دفاع نہیں دیا گیا اور سائفر اور توشہ خانہ کیس کی طرح اس میں حق دفاع نہیں دیا گیا سلمان اکرن راجہ جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس گواہ کا میں بھی نام نہیں لینا چاہتا بتانا نہیں چاہتا ورنہ اس کے اٹھا لیا جائے گا اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے پیش کرنے کی جو بوشہ بی بی کے گھر کا فرد ہے اور اس گواہ کو پیش کرنے دیا جائے لیکن پیش نہیں کرنے دیا گیا جاجد قدرت اللہ نے یہ ختم درخواست مسترد کر دی اب آگے آجائیے اس کا ایک مز کا خیز پہلو اور اس کا ایک گھٹیا پہلو اور دیکھ لیجئے ایک کیس کیس طرح گھٹیا انداز میں چلایا گیا کہ محمد نحنیف نامی ایک شخص ہے اس نے اسلامباد کی ایک عدالت میں کیس کیا کہ عمران خان اور بوشہ بی بی نے عدت میں نکاح کیا اور جاج نے یہ کیس خارج کر دیا اس نے کہا کہ اگر عدت میں نکاح کیا بھی ہے تو یہ سارا کچھ تو لاہور میں ہوئے دونوں نے کہا لاہور میں ہوئے تو آپ اسلامباد میں کیسے یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں آپ لاہور جائیں وہی محمد نحنیف ایک اور عدالت میں آیا لور عدالت میں سینئر سیول جاج کی عدالت میں اور وہاں جاجد تھے قدرت اللہ وہاں اس نے یہ کیس کیا اس کی درخواست منظور ہوگی اور کیس کی سماعتیں شروع ہوگیں اچانک خاور مانکہ گرفتار ہوتا ہے مہینے بعد رہا ہوتا ہے زمانت پہ آتا ہے ایک انٹرویو دیتا ہے اور الزامات لگاتا ہے عمران خان پر اور کہتا ہے بوشہ بی بی نے میرا گھر تباہ کیا عمران خان نے عدت میں نکاح کیا ان کے نجائز تنلقات تھے اب نکاح سے پہلے بھی میرا گھر برباد کر دیا یہ انٹرویو چلتا ہے اور اگلے دن محمد حنیف اس عدالت قدرت اللہ کی عدالت سے جج اپنا کیس واپس لے لیتا ہے یہ کہہ کر کہ میرا اس کیس سے لینا دے نہیں کوئی اب جج نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر آپ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو آپ نے یہ کیس کیا کیوں درخواست دی کیوں اور ویسے بھی محمد حنیف چونکہ فریق ہی نہیں تھا جج کو اس کی درخواست لینی نہیں جائی کہ تمہارا کوئی لینا دینی نہیں تم باپ ہو بیٹے ہو امران خان کے بوشہ کے خاورمانکہ کے تو تمہارا اس کیس سے لینا دینا کیا لیکن پہلے درخواست لے لی اور پھر پوچھا بھی نہیں اور درخواست واپس کر دی اچھا ایک دن یہ درخواست واپس ہوئی اور اگلے دن خاورمانکہ نے اسی جج قدرت اللہ کی عدالت میں اتفاق دیکھئے کہ درخواست دے دی کہ میں ہوں فریق متاثرہ فریق اور جج صاحب نے وہ درخواست قبول کر لی اور اس سے بھی مزے کا پہلو کہ حنیف کا وکیل بھی وہی اور قدرت اس کا خاورمانکہ کا مانکہ کا وکیل بھی وہی مطلب عدالت بھی وہی جج بھی وہی اور وکیل بھی وہی بس مدعی تبدیل ہو گئے پہلے محمد حنیف تھا اور اب خاورمانکہ کوئی ثبوت نیا نہیں لاسکا خاورمانکہ کوئی ڈاکومنٹ نیا نہیں لاسکا خاورمانکہ اور جس دفعہ کے تیس سزا سنائی گئی ہے اس دفعہ کو دیکھیں تو اس دفعہ میں عدد کی مدت ہے انتالیس دن فیصلہ آ چکا ہے جبکہ بشرا اور عمران خان کی اگر خاورمانکہ کی بات مان لی جائے تو اٹالیس دنوں کے بعد انہاں نکاح کیا سات سات سال قید ہو گئی ہے ایک اور کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو اور یہ کیس ہے ایک گھٹیا اور شرمناک کیس عدد میں نکاح کیس ایک بار پھر انصاف کا قتل ایک بار پھر ذاتی دشمنی ایک بار پھر سیاسی انتقام اور نواز شیف صاحب کی تو خواہشیں پوری ہوتے جا رہے ہیں آپ نے ارشاد بٹی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس گھٹیا نظام میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی یہ کیس عمران خان کے ساتھ ایک ذاتی دشمنی ہے تینوں کیسوں میں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تینوں کیسوں میں بدبودار فیصلوں نے پوری دنیا کے سامنے اس نظام نے اپنے آپ کو خود ہی ننگا کر لیا ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ سیاست میں یہ سیاستدان اتنے نیچے گر جائیں گے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا عدت میں نکا والا کیس تو اس عدالتی نظام کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے ارشاد بٹی نے کہا کہ ایک ہنیف نامی شخص عمران خان کے خلاف درخواست دائر کرتا ہے کہ عمران خان نے عدت میں نکا کیا جسے سپریم کورٹ خارج کر دیتی ہے پھر وہی ہنیف نامی شخص لہر کورٹ میں قدرت اللہ کی عدالت میں درخواست دائر کرتا ہے اور یہ جاج بغیر تفتیش کیے درخواست کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد خاور منی کا گفتاری کے فوراں بعد آتا ہے اور ہنیف نامی شخص اپنی درخواست یہ کہہ کار واپس لے لیتا ہے کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں اور پھر خاور منی کا درخواست دائر کرتا ہے قدرت اللہ جاج جب اس ہنیف نامی شخص نے درخواست دی نہ اس وقت اس سے تفتیش کرتا ہے کہ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے نہ اس وقت تفتیش کرتا ہے جب اس نے یہ درخواست واپس لی بلکہ اسی جاج کی عدالت میں خاور منی کا اپنی درخواست دائر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان نے میرا گھر تباہ کیا میری بیوی کے ساتھ عمران خان کے نجائز تعلقات ہیں اور یہ سارا کچھ خاور منی کا کو پانچ سال کے بعد یاد آ رہا ہے اور اس قدرت اللہ جاج کی عدالت میں خاور منی کا درخواست دائر کرتا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خاور منی کا کا وکیل بھی وہی ہے اور ہنیف نامی شخص کا وکیل بھی وہی ہے ناظرین اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا کچھ ملی بھگت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ڈراما عوام کو دکھایا جا رہا ہے